آپ کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے اور تاثر یہ دیا گیا کہ آپ نے اپنا ہی کوئی انشیٹیو لے لیا ہے اور بتایا نہیں اپنی ٹاپ کی عادت کو اور سب کچھ آج ذرا فر ریکارڈ ایک چیز تو بتائیں جب آپ جنرل باجوہ کو ملے تھے اور بعد میں انہوں نے خود بھی کہا مریم بی بی نے بھی ایک بیان میں کہ ہاں جگر کچھ چار گھنٹے ملے گا تو میری اور نواز شریف صاحبی کی بات ہوگی نا آپ کس کے کہنے پہ ملے تھے کس کو پتا تھا کہ آپ ملنے جا رہے ہیں اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے جنرل باجوہ کو ملے اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی سیاسی مستقبل کی بات کریں یہ دوہزار بیس جی بالکل دوہزار بیس آگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی آخری ہفتے میں اور دوسری پہلے ہفتے سبتمبر میں میٹنگ ہوئی تھی آئی ہڈ نوزار باجوہ ایک دنے تو ہم سے نہیں ملاقات کی کیونکہ ظاہرہ سینسٹیوٹی ایسی تھی خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جیل میں تھے اور ان کے بیٹے کی شادی بھی آئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کے جس میں انہوں نے انوائیٹ بھی کیا تھا اور اگر جنرل باجوہ is responsible جو ہم سمجھتے تھے ساری پارٹی سمجھتی تھی کہ اگر عمران خان responsible ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی responsible ہے تو اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا اور اس میں صرف دو لوگ تھے میرے علاوہ ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا جن کی کہنے پر میں کیا تھا اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹن لوگ تھے ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکرشن کرنا کسی اور کو نہیں پتا تھا تو بی فیر نہ ہی جو پریزنٹ ہے ہمارے پارٹی کے شباج شریف صاحب because i was made to understand that this is obviously and it was very sensitive and secretive thing اور اسی وجہ سے یہ جو جب وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک سیکنے ایک سیکنے رکھیے گا ایک تاثر یہ تھا کہ آپ ملے پھر اپنے آکے بریف کیا آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجو کو ملنے because مریم نے نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گے ملنے چلے گے یہ کیسے ہوا فلان پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آگیں یہ ایسے کوئی نہیں ملے گا میں نے بتایا آئندہ کچھ نہیں ہوگا آپ ان دونوں کے کہنے پہ گئے تھے یار مالک میں اتنا کافی مطلب اگر تھوڑے بہت تو میچورٹی ہے اور سینسٹیوٹی بھی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑا انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اپنی چیز کو پوائنٹ کو بالیڈیٹ کرنے کے لیے لاس میٹنگ میری ہوئی ہے سات سبتمبر کو اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے سپوکس برسن آف نواز شریف اور مریم نواز on 7th October within the next 30 days تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹیو سے بالکل ہٹ کے تھی اور میرے اپنا انیشیٹیو تھا جو کہ was not liked as you are suggesting تو پھر مجھے سپوکس برسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرلہ آیا تھا جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سوٹ آف علان جنگ ہو چکا تھا تو مجھے کیوں بنائیں گے can anyone answer that and that is the point why were you thrown under the bus then یہ hi-res game تھی ظاہر سے بات ہے مالک یہ تو ظاہر سے بات ہے یہ hi-res game تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے consequences ہوں گے because ظاہر سے بات ہے باقی پارٹی کے لیے بھی ہمارا ایک نیریٹیو تھا vote کو عزت دو vote کو عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ we are talking about we are talking about not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that یہ ایک final جنگ ہے جو کہ پاکستان نے لڑی جانی تھی اور جو کہ میرا اور سب کا ایک ایمان تھا کہ جی سفلین سپرمیسی ہونی چاہیے جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہو ہے جیسے قائد عظم نے جس قسم کا پاکستان شکھا یہ تو تھے نا یہ کوئی ایک مضامتی بیانیا تھا ایک مفامتی بیانیا تھا اور میں مضامتی بیانیا کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا تھا کہ میری پارٹی لیڈرشپ چاہتی تھی اور میاں نواز شیف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر کروں گا مچ لیٹر وہ دیوز دیس ریالائزیشن شاید کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جی میں نے میسیجنگ ادھر سے ادھر دینے میں کوئی مس کممینکیشن کی ہے میں کیوں مس کممینکیشن کروں گا یہ تاثر کس نے دیا تھا مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپی کے پارٹی کے پرسینر آدمی کہ جی شاید جنرل باجوہ میں صاحب نے کہا بیان صاحب کو کہ جی زبین نے کوئی بات پوری نہیں کی کوئی ایسی بات تھی جی وہ میں نے بھی سنایا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کو پڑے پوزیٹیو میسیج بھی چوایا تھے آپ نے پی ڈی ایم بنا دی کیونکہ پی ڈی ایم اس کے تقریباً دو ہفتے کے بعد بنی تھی سیون سبتمبر کوئی لازٹ میٹنگ ہوئی تھی بیس سبتمبر کو پی ڈی ایم بن گئی تھی سو جنرل باجوہ ری ایمیسی ریاکٹیٹ کہ ابھی آپ باتچیت کرنے آئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے تئیس سبتمبر کو آئی ایس پی آر چیف نے پبلک لی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہوگا کوئی نہ کوئی پولیٹیشن چیف کے ساتھ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ دے تھوٹ کہ جی ابھی آپ آئے تھے پی سٹاکس کرنے کے لیے اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کرتی ہے پورمیشن آف پی ڈی ایم جس کا ایک ظاہر ہے ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے وچ ایور بھی چلیں یہ میں سے ہم کمنگ بیک تھی لیکن یہ تاریخ کا اتنا امپورٹن حصہ تھا جو بات بتا رہے تھے ہم شور آپ کو دوست تو پتہ ہی ہوں گی ساری باتیں ہیں زبیر یہ جہاں پہلے پرائیوٹائزیشن پہ آجائیں مجھے یاد ہے آج بڑی بات ہو رہی پرائیوٹائزیشن کی آج مسادق ملک بھی کہیں بولے انہوں نے کہا جی ڈسکوز وغیرہ سب پرائیوٹائزم کریں گے فنانس منسل صاحب نے بھی پہلے ہی میٹنگ میں شاید فیصلہ ہوا تھا کہ ڈسکوز کو دے دیا جائے صبح ہی حکومتوں کو پھر آپ فیصلہ ہوا نہیں ان کو پرائیوٹائز کر دیا جائے آپ نے بھی تو پی آئی اے اور ایک ادھا ڈسکو تیار کیا تھا پرائیوٹائزیشن کے لیے وہ گیا ڈار صاحب نے روک دیا تھا کیا ہوا تھا وہ پہلے تو میں اس پر کمنٹ ضرور کروں گا جو پچھلے جمعیرات کو فیصلہ ہوا تھا اور بڑا کلیر کٹ فیصلہ ہوا تھا اس پر شہباز رانہ نے پروگرام بھی کیا تھا اور لکھا بھی تھا کہ اس میں فیصلہ ہوا تھا اور صاحب موجود تھے اس میں اور بصدق ملک صاحب بھی موجود تھے سو آئیم جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو تی لیک آف کلیارٹی ایون یہ نئی حکومت آنے کے بعد اور خاص طور پر پرائیوٹائزیشن کے پوائنٹ آفیو سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صوبوں کو دے دی جائیں ایک شد کمیٹی بنا دی گئی اور اس پر کام کرنا چھوکا دیا کل ہمیں پتہ چلا فائنینس منسٹر نے جب انٹرویو دیا اور صحیح کہا انہوں نے کہ صوبوں کو نہیں یہ پرائیوٹائز کیے جائیں گے اور کرنا بھی چاہیے پرائیوٹائز ایک تو یہ ایڈونٹ نو ویڈر دی گورنمنٹ فائنل دیسیشن ایس تو پرائیوٹائز دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے پیچھے جانے سے پہلے یہ جو پریزنٹ سیچویشن ہے جو کابینہ بنائی ہے اس میں علیم خان صاحب جو کہ میرے خیال ہے بہت بڑے سیاستدان ہیں اور عزت بھی ان کی کرتا ہوں میرا نی خیال ہے کہ ان کو پرائیوٹائزیشن کا پورٹفولیو دینا چاہیے تھا اگر انٹینٹ آپ کی اتنی سیریس تھی یا تو اورزیف صاحب خود اس کو چلائیں گے تو اور بات ہے but for a person this is highly professional اس میں جو چیزیں ہیں اس وقت جس سٹیج پر پی آئی اے ہے for example اس سٹیج پر سمجھنے کے لیے اور وہ financial understanding develop کرنے کے لیے why put someone جن کے پاس وہ نہیں ہے اس قسم کا experience نہیں ہے board of investment بھی ان کو دیا privatization بھی دیا ہے میرے خیال ہے ایک تو appointment سے ہی پتا چلتا ہے کہ lack of clarity ہے prime minister کے level پر تو definitely lack of clarity ہے کہ وہ کیا achieve کرنا چاہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے مفتاہ اس وقت تھے وزیر خزانہ بھی تھے پچھلی دفعہ بھی جو privatization minister لگایا تھے وہ سولہ مہینے میں میرا خیال ہے آپ نے ان کی شکل بھی نہیں نام بھی نہیں آپ کو جانتے ہیں کو جانتے ہیں پچھلی دفعہ mex کیا کیا��라